سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کا عدد کیا کرتے اور بچوں سے بے حد پیار کرتے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی حضرت امام حسن اور امام حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے آپ علیہ السلام کے کانتھوں پر آ کر بیٹھ جاتے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے تاکہ ان کے نواسے ان کے کانتھوں سے نیچے نہ اتریں انہوں نے کسی قسم کی دقت نہ ہو اس کے علاوہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مال غنیمت آتا یا پھر تازہ پھل آتا یا پھر نئے موسم کا نئے علاقے کا کوئی پھل آتا کوئی آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ایسی چیز جو تحفہ تنائی ہے تو اس کا آغاز ہمیشہ بچوں سے کرتے ہیں اور بچوں کو دیتے کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور زیر نظر ویڈیو میں آپ ایک ایسا ہی من کا سچا بچہ دیکھ رہے ہیں جو کہ نماز ادا کر رہا ہے دوستو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم فرمایا ہے یہ ویڈیو کے اندر جو بچہ ہے یہ نماز ادا کرنا سیکھ رہا ہے یہ اسی نماز کے دوران سجدہ بھی کرتا ہے پھر یہ قادے میں بھی بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنا کرتا ہے یہ آپ انگلی بھی اٹھاتے ویسے دیکھ سکتے ہیں اللہ کی ذات ان بچوں کی دعاوں کو بھی قبول کرتا ہے ان کے سجدے بھی قبول کرتا ہے اور ان کے دل سے نکلی ہوئی ہر ایک بات کو قبول فرماتا ہے اسی لئے بچوں سے دعا بھی کروانی چاہیے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اور اس بچے کی جو خوبصورت اور انتہائی نرم و نازک اور دلافرین قسم کی جو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ کر یقینی طور پر ذہن کے اندر پہلی بات جو دھڑکتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب کسی کو توفیق اتا کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے سجدہ ریز ہونے سے نہیں روپاتی خدای بزرگ و برتر سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش رہنے خوشیاں بانٹنے اور عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے ہمیں پانچ وقت کا نوازی بنائے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اور حمد اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجئے اجازت اپنا بہت سا قیال رکھئے گا اللہ حافظ